بس اصل فرق تو یہ ہے کہ دماغی امراض کے ڈاکٹرز جو ہیں وہ نیرولوجسٹ کہلاتے ہیں اور جو نفسیاتی امراض کے ڈاکٹرز ہیں وہ سائیکیٹریسٹ کہلاتے ہیں لیکن بیسیکلی دونوں دماغ کوئی ڈیل کر رہے ہوتے اور دونوں کی بیماریوں میں کوئی فرق نہیں ہے یعنی دماغی بیماریوں میں اور نفسیاتی بیماریوں میں اتنا فرق نہیں ہے بعض وقت دماغی بیماریاں دماغ کے اسٹرکچرل پرابلم کی وجہ سے ہو سکتی ہیں دماغ کے کسی حصے کو خون کی سپلائی رک جائے یا دماغ میں کوئی ٹیومر ہو جائے یا دماغ کے اندر کوئی شورٹ سرکٹ ٹائپ کا ہو جائے تو وہ دماغی بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں جو زیادہ دماغ کے اندر جو بائیو کیمیکل کا ایک توازن ہوتا ہے وہ توازن چینج ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں اس کے وجہ سے شخصیت چینج ہو جاتی ہے بیہیوئیئر چینج ہو جاتا ہے جو پرسنیلیٹیز مختلف طرح کی ہوتی ہیں تو یہ سارے وہ ہیں جو نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں لیکن ایک سسٹم وہ یہ کہ پورا ہے سارے دماغ کی بیماریاں تو ایک طویل عرصے سے جو دماغی بیماریاں ہیں وہ اس کے لیے دو طرح کے ڈاکٹرز جن کو ڈیل کرتے ہیں نیرالجز اور سیکیٹریز لیکن در حقیقت ان دولوں بیماریوں میں اتنا کو فرق نہیں ہے